اس سیشن میں ہم ایسے ٹائپ آئیٹمز میں سے جو ایکسٹینڈیڈ رسپونس ایسے قویسٹنز ہوتے ہیں ان کے گائیڈ لائنز سمجھ لیں کہ سوالوں کو جب آپ بنائیں تو بناتے وقت کن باتوں کا دھیان رکھیں تو ہم نے جو پچھلے سیشنز میں لیمیٹیشنز پڑھی ہیں اس کی ان پہ ہم کابو پاسکتے ہیں ان کا ایفیکٹ کم سے کم کر سکتے ہیں اور اچھے ایسے ٹائپ قویسٹنز میں وہ بنایا جا سکتے ہیں یہ گائیڈ لائنز ہم ابھی اس میں دیکھتے ہیں ان گائیڈ لائنز میں سے بہت ساری آپ کو شاید سننے میں ریپیٹیشن لگیں لیکن ان کی اہمیت کی وجہ سے ان کو دوبارہ سے دھیان سے پڑھنا اور غور کرنا بھی باہمانی ہے کیونکہ ان کا خیال رکھ کے ہی آپ اچھے آئیٹمز بنا سکتے ہیں ایسے ٹائپ قویسٹن کو فریم کرتے وقت اس بات کا دھیان رکھنا کہ پڑھنے والے کو یعنی سٹوڈنٹ کو جو جواب دے گا اس کو یہ کلیرلی پتا چل سکے کہ ہم اس سے پوچھنا کیا چاہتے ہیں یہ بات پہلے آپ کے ذہن میں ہوگی کہ ہم نے اس کا ذکر کر رکھا دوبارہ اس لیے لکھی کہ یہ بہت اہم ہے سال طور پر جس طرح کے سوال میں آپ کو مثال جو دی تھی میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ نظریہ پاکستان پر نوٹ لکھیں یہ ایک ایسے ٹائپ سوال آتا ہے جس کے سوال کی سٹیٹمنٹ سے مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ نظریہ پاکستان کا کون سا پہلو اور مجھے اس کے بارے میں کس طرح سے ڈسکشن کرنی ہے یعنی کن چیزوں کو مجھے ہائلائٹ کرنا ہے میرے جواب کے ذریعے سے ایک زیمینر ان باتوں میں سے کس چیز کو دیکھنا چاہتا ہے کون سی سکلز میئر کرنا چاہتا ہے یہ نہیں لکھا سوال میں کہیں پہ بھی صرف ایک سٹیٹمنٹ دے دی جاتی ہے کہ نظریہ پاکستان پر نوٹ لکھیں ایسے سوال جو ہیں وہ ان کا جواب جب غلط آتا ہے تو اس کی وجہ یعنی جواب غلط سے میری مراد ہے میری توقع کے مطابق جواب نہیں آتا تو اس میں جواب دینے والے کا شاید اتنا قصور نہیں ہوتا جتنا میرے سوال کے سٹرکچر کا قصور ہوتا ہے سو لہٰذا جب آپ ان قویسٹنز کو فریم کریں تو آپ اس بات کو ذہن نشین کریں کہ ہمیں ایکسپلیسٹلی واضح طور پر یہ بات لکھنی ہے کہ سٹوڈنٹ کی کون سی سکلز ہم چیک کرنا چاہتے ہیں اور کس نویت کا جواب ہمیں دھرکار ہے اسی طرح جیسے یہ بھی بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ ٹائم لیمٹ ہمیں بتانی چاہیے یہ ٹائم لیمٹ بتانے سے سٹوڈنٹ کو اپنے ٹیسٹ کی ٹائم ایڈیسٹمنٹ میں فائدہ ہوتا ہے سٹوڈنٹ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسے اگر ایک ٹیسٹ میں پانچ سوال حل کرنے تھے تو ہر ایک سوال پر اس کو کتنا وقت دینا چاہیے اور صرف وقت دے دینے سے اسے یہ بھی سمجھ آنا شروع جاتی ہے کہ ہمارے ذہن میں جو توقع ہے جواب کی لیندھ کے بارے میں وہ کتنی کو ہو سکتی ہے سو لہٰذا یہ ایک اہم نکتہ ہے کہ آپ جب انسٹرکشن لکھ رہے ہو یا سوال لکھ رہے ہو ایسے ٹائپ تو اس کے اندر اس بات کا ذکر کریں آپشنل کوئیسٹنز جو ہیں وہ نہیں دینے چاہیے کیونکہ ہم جب ایک گروپ آف سٹوڈنٹس کی کوئی سکلز میئر کرتے ہیں تو ایک ہی سیٹ آف سکلز سب کا میئر کرنا چاہیے تاکہ ان کا ریزلٹ کمپیرے بل ہو سکیں سو آپ نے ایسے ٹائپ آئیٹمز میں آپشن جو ہے یہ نہیں دینی چاہیے عموماً ٹیسٹوں میں وہ والے سوال زیادہ دینے چاہیے جن میں کم وقت درکار ہوتا ہے حال کرنے میں اور ان سوالوں کی تعداد کم رکھنی چاہیے جن کا جواب دینے کے لیے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے اسی طرح کوئی بھی سوال میں دوں تو یہ بات بہت اہم ہے کہ سوال لکھ کے آپ اپنے ذہن میں سوچیں کہ اگر آپ اس کا جواب دینے کے لیے بیٹھیں تو جواب دینے کے لیے جو انفرمیشن چاہیے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو سوال کی سٹیٹمنٹ کیا سمجھ آ رہی ہے کہ اس کے جواب میں جو چیزیں آنی چاہیے وہ کون کون سی ہیں اور پھر آپ ٹرائل کے طور پر وہی سوال اپنے کسی کلیک کو پڑھا کے پوچھیں کہ اگر آپ اس کا جواب دیں تو آپ کے ان باتوں کو مد نظر رکھیں گے اب اگر ان کی بتائی ہوئی باتیں آپ کے کلیک کی بتائی ہوئی باتیں اور آپ کے ذہن میں موجود باتیں ملتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سوال کی سٹیٹمنٹ سے یہ بات واضح ہے کہ کیا پوچھا جا رہا ہے لیکن اگر فرض کر لیجئے کہ آپ کے ذہن میں تو کچھ اور بات ہے لیکن آپ کے کلیک اس سوال کو پڑھیں تو ان کے ذہن میں کچھ اور بات آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر پرابلم جو ہے وہ اس کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ ہے اس کا مطلب ہے یہ سٹیٹمنٹ جتنے لوگ پڑھیں گے ان کو فرق فرق مطلب سمجھ آئے گا اور پھر وہ صاحب زہر ہے فرق فرق جواب دیں گے لیکن آپ صرف اس کو نمبر دیں گے جس کی سوچ آپ کی سوچ سے سوال سمجھنے کی حد تک جس کی سوچ آپ کی سوچ سے مل گئی اس سے آپ اس کو آپ نمبر دے دیں گے یہ ambiguous سوال کی نشانی ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ خرابی جواب میں ہے یا نہیں اس کا تعین میں نہیں کر سکتا کیونکہ سوال itself اپنا meaning پوری طرح سے نہیں بتاتا سوال بنائیں پھر اس کا ایک tentative جواب اپنے ذہن میں سوچیں کسی دوست کے ساتھ verify کریں اور پھر دیکھئے کہ وہ سوال درست ہے یا نہیں ہے statement اس کی درست ہے یا نہیں ہے جب آپ سوال کا جواب لکھیں ایک tentative تو ساتھ ہی اس کی scoring کی بنا لیجئے کہ اس سوال کے جواب میں کون کون سے اہم points کا ذکر ہونا ضروری ہے اور ان میں سے کون سا point student ذکر کر دے گا تو اس کو نمبر مل جائیں گے اور کتنے نمبر مل جائیں گے اس کو ہم کہتے ہیں اس کی scoring کی اس کے لئے لفظ ہم استعمال کرتے ہیں scoring rubrics کا جو میں آپ کو اس کے بعد آنے والے sessions میں اس کو سمجھاؤں گا یہ بھی بات میں نے پہلے آپ کو بتائی تھی لیکن نہمیت اس کی ہے اس لئے دوبارہ سن لیجئے کہ آپ جب scoring کرنے بیٹھیں ایسے type items کی تو تمام طلبہ کے سوال نمبر ایک کو پہلے چیک کریں سوال نمبر دو کو بعد میں سوال یعنی جو سوال آپ چیک کرنا شروع کریں تمام لوگوں کا وہی سوال پہلے چیک کریے تاکہ آپ کی scoring میں relatively objectivity جو ہے وہ آ جائے آپ کا mood temperament context ذہن کا جو context ہے وہ سیم ہوگا تو آپ کے chances زیادہ ہیں کہ آپ ان کی scoring میں objective رہیں گے اسی طرح یہ بات بھی بے شک پہلے ہو چکی ہے لیکن پھر اس کو دوبارہ ذکر کرتا ہوں میں دیکھئے یہ سوال بہت زیادہ اہم ہے اور بہت debated ہے کہ کیا جب میں فرض کر لیجئے کہ ٹیسٹ لے رہا ہوں میں معاشرت علوم کا مطالعہ پاکستان کا اور اس ٹیسٹ میں جواب میں بچہ جواب لکھتا ہے میرے سوال کا اور اس کے اندر اس کے spelling کی غلطی ہے اس کی grammar کی غلطی ہے اس کی writing بہت خوبصورت نہیں ہے تو مجھے کیا اس بات کے نمبر کاٹنے ہیں یا نہیں کاٹنے اب ایک جو لوگ کہتے ہیں نہیں کاٹنے ان کا argument یہ ہے کہ بھئی آپ تو اس کا مطالعہ پاکستان کا علم چیک کر رہے ہیں knowledge چیک کر رہے ہیں یا understanding چیک کر رہے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کا sentence structure درست نہیں ہے اس کی grammar غلط ہے as long as آپ کو اس کا فکرہ اسی meaning میں سمجھ آتا ہے جس meaning میں وہ لکھنا چاہ رہا تھا آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اس کی grammar غلط تھی یا spelling غلط ہے یا نہیں تھی یا دکھائی خوبصورت تھی یا نہیں تھی جبکہ دوسری طرف جو اس کا opposite argument ہے وہ یہ ہے کہ بے شک ہم چیک تو مطالعہ پاکستانی کر رہے ہیں اس کا knowledge یا understanding لیکن ہمارا تعلیم کا ایک مقصد ان چیزوں کو درست کرنا بھی تھا اس کا expression اچھا نہیں ہے اس کی لکھائی خوبصورت نہیں ہے تو بے شک اس کا subject کا knowledge جتنا مرضی اچھا ہو جائے لیکن جب وہ اس کو بتائی نہیں پاتا ٹھیک طریقے سے تو کیا فائدہ ہوا ہے ایسی پڑھائی کا دونوں باتوں میں سے کون سی درست ہے کون سی غلطہ ہے اس argument میں میں آپ سے نہیں پڑھا میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان دونوں میں سے جس بات سے بھی آپ agree کرتے ہیں اس کا فیصلہ scoring سے پہلے کر لیجئے اور پھر اس اصول کو تمام students پہ ایک طرح سے apply کر دیجئے اور student کے جب آپ scoring کریں تو ان کے نام testوں پہ سے ان کے نام پہلے ہی حصف کر دیجئے ہٹا دیجئے کیونکہ خاص طور پہ school کے جو internal exams ہوتے ہیں ان کے اندر board کے exam میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا لیکن school کے exam کے اندر یہ مسئلہ اس لیے کہ کلاس جب میں کلاس 6 ماہ تک 7 ماہ تک سال تک پڑھاتا ہوں تو میرے ذہن میں بچوں کے اچھے یا برے images بن جاتے ہیں ان کی پڑھائی کی لحاظ سے کون اچھا ہے کون پیچھے ہے اور پھر جب میں scoring کرتا ہوں تو ان کی وہ reputation میری scoring کو effect کرتی ہے ہو سکتا ہے اور صرف اپنی reputation کی وجہ سے number نہیں لے سکا لہٰذا اگر اس کا نام نہیں لکھا ہوگا تو میرے لیے وہ جو ایک baggage میرے ساتھ آتا ہے اس کا کہ اس کی reputation کیا ہے اس کو میں ایک side پہ رکھ کے اس کے سوال کے جواب کے لحاظ سے اس کے number لگا سکتا ہوں سو scoring کرتے وقت ایسے type items میں آپ کو anonymously ان کو چیک کرنا چاہیے یعنی ان کے ناموں کو دیکھے بغیر یا ان کے رکھے بغیر ان کو score کرنا چاہیے یہ چند اصول ہیں جو آپ extended response asset type items کی development اور اس کی scoring کے وقت اپنائیں تو اس سے quality of question اور quality of scoring جو ہے وہ دونوں بہتر ہو سکتی ہیں